کہ تین چیزیں ہوئی ہیں ایک دلیتوں کی زمین جو خریدی نہیں جا سکتی تھی وہ خریدی گئی ہے ہڑپی گئی ہے دوسرا کی کچھ زمینیں جو کم دام کی تھی اس طرح سے بیچی گئی کی ٹرسٹ کو بہت زیادہ پیسوں کے لیے بیچی گئی اس کا مطلب ہے کہ جو چندہ کا پیسہ ہے اس کے ساتھ گھوٹالہ کیا گیا ہے بھرشتہ چار کیا گیا ہے اس میں ایک ادھارن ہے جس سے یہ بہت سپشت طرح سے سامنے آتی ہے یہ بات ایک زمین تھی جو دوہزار سترہ میں دو کروڑ کی کسی نے خریدی انہوں نے دوہزار اکیس میں اس زمین کے دس ہزار ورک میٹر بیچے ٹرسٹ کو وہ آٹھ کروڑ کے لیے بیچے بیچی وہ زمین دس ہزار ورک میٹر آٹھ کروڑ کے لیے بیچی اس زمین کا دوسرا اسی زمین کا دوسرا حصہ بارہ ہزار ورک میٹر دو کروڑ میں کسی ایک نام لکھا ہے تیواری جی کسی روی موہن تیواری جی کو دو کروڑ میں بیچی گئی کب بیچی انیس منٹ بعد ٹھیک ہے تو جو دوسری بارہ ہزار سکوئر میٹر کی زمین ہے وہ دو کروڑ میں روی موہن تیواری جی خریدتے ہیں جو روی موہن تیواری جی کی سیل ڈیڈ ہے جس کے ذریعے وہ خرید رہے ہیں اس میں انیل مشرا جی جو سرسنگ چالک ہیں رس ایس کے اور رام مندر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں وہ گواہ ہیں اور اس میں دوسرے گواہ کون ہے رشی کے شپاد ہے جو ایوڈیہ کے میر صاحب ہیں تو یہ دونوں گواہ ہیں پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد روی موہن تیواری جی اسی دو کروڑ کی زمین کو ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں ٹرسٹ کو بیج دیتے ہیں تو اگر یہ گھوٹالا نہیں ہے برہشتا چاہ رہا نہیں ہے تو کیا ہے اچھا گواہ آپ کے کون ہے رس ایس کے سرسنگ چالک اور راہ مندر کے ٹرسٹی صاحب اور دوسرے گواہ ایوڈیہ کے میر صاحب آج اتر پردیش سرکار نے کہا ہے یا کل کہا تھا کہ جانچ نہیں اکت کر رہے ہیں جانچ کون کر رہا ہے زلہ ادھکاری کے لیول کے ادھکاری کر رہے ہیں مطلب زلہ ادھکاری کے سطر پر یہ جانچ ہو رہی ہے راہ مندر ٹرسٹ کو اچھ نیا یالے کے آدیش کے آدھار پر بنایا گیا تو یہ جانچ بھی اچھ نیا یالے دوارہ ہونی چاہیے کیونکہ زلہ ادھکاری کے سطر کا انسان میر کو نہیں جانچ سکتا یہ تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا ہوا ہے کی رام مندر کے آس پاس جتنی بھی زمینیں ہیں اس پر لوٹ لگی ہوئی ہے بھاج اپا کے جو نیتا ہے اور ادھک پدہ ادھکاری ہیں اور جو سرکاری ادھکاری ہیں شریہ یوگی عدیتیانات جی کی سرکار کے وہ سب لوٹ میں ملے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک ہی مثال ہے سرجیوالا جی آپ کو اس پر پر تھوڑا اور بتائیں گے لیکن وہاں پہ کتنی زمین ہے کتنے ہزاروں کا گھوٹالہ کیا گیا ہے نہیں مانو بات یہ ہے کہ بھگوان رام مریادہ نیتکتہ کے پرتیق تھے ستھ کے پتھ پر چلنے کے لیے تیار انہوں نے کتنا بڑا بلیدان دیا کس لیے کیونکہ انہوں نے ستھ کے پتھ پر چلنے کا انہوں نے نرنے لیا تھا اب ان کے نام پر بھی آپ بھرشتہ چار کر دیں موسیقی موسیقی